شروع کرتا ہوں اس پیدا کرنے والے کے نام سے جس نے مجھے آپ کو اور اس ساری دنیا کو ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا اس نے بنایا وہ بہت مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے سلام بھیجتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کا میسیج ہم تک پہنچایا جس سے ہماری زندگی ایک اچھی زندگی بن سکتی ہے وہ میسیج انہوں نے دیا اور دنیا میں کر کے بھی دکھایا میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے کہ اے میرے رب آپ سب کو اپنی رحمت برکت اور سلامتی میں رکھیں آمین آج کی ٹاپک ہے انسان گالی گلوچ میں آپ جانتے ہیں کہ بات بات میں گالیاں ایک عام چیز ہو کے رہ گئی ہیں اور انسان جب گالی دے بھی دیتا ہے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس نے گالی دیا یا نہیں دیا اور دیا تو کیا دیا اس طرح کی عادت پڑ چکی ہے گالی دور کرنا یا کروانا میرا میشن ہے وہ میشن اس لیے ہے کہ کہ گالی جو ہے وہ جو آج کے دور کی عموماً گالی جو ہے وہ ماں اور بہن کے اوپر جو دی جاتی ہے جس میں ماں بہن کا اکثر نام آتا ہے اس کے میں بہت خلاف اور الحمدللہ ایسے لفظ میں نے کبھی استعمال نہیں کی ہے اور نہ کروں گا انشاءاللہ کیونکہ یہ میرے والد نے مجھے بچپن میں ہی میں نے کوئی برا لفظ کہا ہوں گا تو میرے والد میں نے اس وقت جو چولے جلتے تھے پہلے تو اس میں سے انہوں نے ایک جلتی ہوئی لکڑی نکالی اور کہا کہ اگر یہ تو اس طرح سے کوئی جملہ غلط کہے گا جو گالی کھا ہوگا تو میں تیرے زبان پہ یہ رکھ دوں گا بس مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کچھ تو یہ غلط چیز ہے اور الحمدللہ میں نے کبھی گالی نہیں دی بچپن سے خاص کر کے یہ الفاظ جو بینٹیا چپتے ہیں اور میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں اور پورے اعتماد کے ساتھ اور حمد کے ساتھ کہ جو گالی دیتا ہے وہ نامرد ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نامرد ہے جو اپنی ماں بہن پہ گالی دیتا ہے اور یہ انشاءاللہ میں آج ثابت کروں گا اللہ سب کو محفوظ رکھے گالیوں سے یہ میں دعا کرتا ہوں اور یہ کوئی تحمد جیسی بات اگر آپ کو لگ رہی ہو تو پلیز اس کو گوھر سے سنیں کہ یہ ایک طرح کی گالیاں ماں بہن پہ دینا ایک طرح کا بزدلپن ہے مجھے بتائیے کوئی گالی مرد کے اوپر نکلی ہے کیا کوئی گالی مرد کے اوپر نہیں نکلی ہے اور اس کے لیے بول دو یہ کھلی کمزور کی بات نہیں ہے اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے جو آپ کے سامنے آئے گا یہ گھنونا پن ہے یہ ایک طرح کا گھنونا پن ہے جو اس میں تین الفاظ یوز کرتے ہیں وہ لوگ نامرد ہیں تین الفاظ جو یوز ہوتے ہیں وہ الفاظ میں ماں ہوتی ہے اور ایک گالی میں بہن ہوتی ہے اور تیسری وہ چیز ہوتی ہے جس کا میں نام نہیں لے پا رہا ہوں مگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں سے آپ پیدا ہو کے دنیا میں آتے ہو اور جہاں پر اگر آپ شادی شدہ ہو تو جہاں سے آپ سکون پاتے ہو اب یہ تین چیزوں کی دھجیاں اڑانے والا نامرد نہیں تو کون ہے اپنی ماں کی حفاظت نہیں کر سکتا اپنی بہن کی حفاظت نہیں کرتا وہ جگہ جس جگہ سے وہ سکون پاتا ہے جس جگہ سے وہ اور اس دنیا میں آتا ہے وہ جگہ تینوں نازک اس کی دھجیاں اڑا رہے کیا یہ مرد لوگ ہیں یہ نامرد ہے کیونکہ حفاظت نہیں کر سکتے نامردگی کوئی سیکشولیٹی نہیں ہے جس کھنے والا نامردگی کوئی سکش کرنے والا نامردگی پر چیزیں شرم آنی چاہئے ماں نازک ماں کا مرتبہ کیا بہن نازک بہن کا مرتبہ کیا شادی کیوں کرتے ہیں مردان کی دکھانے نہیں ایک جسمانی سکون کے لیے ہوتی ایک ذمہ داری ہوتی ہے اس ذمہ داری میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں میرے بھائی آپ ذرا گوھر کیجئے جب آپ یہ لفظ نکالتے ہو تینوں تو آپ کو شرم نہیں آتی کوئی تو مرتبہ گالی نکالے بھائی کوئی نہیں نکالتا ہے اور نہ ضرورت ہے اس چیز کی بھی کہ کوئی نکالے ارے گالی کیوں نکالے بھائی کیا ضرورت پڑی ہے اور اس گالی میں تم ماں بہن کو شامل کرتے ہو جن کا کوئی لینا دینا نہیں آپ سے آپ ایک دوسرے کو کہتے ہو انہوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا آپ کے مسئلے مسائل کوئی اور ہے اور آپ اس بیچ میں ان کو لے آتے ہو یہ نامردی نہیں تو کیا ہے یہ بے شرمی نہیں تو کیا ہے آپ کیسے کیا ان کو لا سکتے ہو آپ مرد ہو آپ کو حفاظت کرنا ہے آپ ان کے دھجیاں اڑا رہا درست سوچو ماں دماغ میں لے لو ماں کو پہلے کیا ہے وہ کیا ہے اس کا مقام کیا ہے ذرا سوچو میرے بھائی ذرا سوچو پلیز بہن کتنی اوچی چیز ہے کتنی اوچی آپ اس کی بھی دھچی ہو رہا کیا بگاڑا ہے بہن آپ کو حفاظت کرنا ہے ماں کی عزت بہن کی عزت وہ تم لوگوں کے لئے دعائیں کرتی ہے خود نہیں خواہگی بھائی آئے گا بیٹا آئے گا نہیں نہیں میں تو پہلے ان کو کھلاؤں گی اور آپ لوگ ان کو سڑکو پہ لا رہے ہیں کیوں کیا ملتا ہے آپ کو میرے بھائی سمجھو اس بات کو گھالی دینا بند کرتے ہیں کم سے کم آپ یہ ماں بہین والی غصے میں عادت میں جو آپ کے سٹھ سٹھ فٹ فٹ نکل جاتی ہے اور آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے پلیز اس کو سمجھو ایک فارمولہ دیتا ہوں رات میں بستر پہ لیٹ جاؤ اور سوتے وقت جو ہے یہی گالی کو آپ ایک ایک لفظ کر کے سلو موشن میں دو پہلا لفظ استعمال کرو رک جاؤ دوسرا لفظ استعمال کرو رک جاؤ تیسرا لفظ یوز کرو رک جاؤ تین چیزیں اس میں آتی ہے تینوں کے بارے میں جب سوچو اور رک جاؤ تو اگر آپ کو شرم آ گئی تو آپ سمجھو آپ گالی چھوڑ دو گے اور آپ کو شرم نہیں آئی تو آپ شاید گالی نہیں چھوڑو گے مگر ہاتھ جوڑے مہ بین کی قدر کرو پلیز اس جگہ کی قدر کرو جو جگہ تمہیں سکون دیتی ہے جس جگہ سے آپ دنیا میں جنے جاتے ہو پلیز ریکویسٹ ہے بند کر دو یہ گالی نہیں اچھی ہے ماں بین کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے اگر ہم فرض نہیں نبائے تو سمجھو کہ ہم نامرد ہم حفاظت نہیں کر رہے ہمیں ڈوب مرد جانا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں انہیں جب کسی کو بولنا رہتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اس کے پیچھانی پہ مٹی ڈال دو یہ بہت بہت بولا کرتے تھے مگر کبھی گالی نہیں کبھی گلت لفز یوز نہیں کرتے تھے کتنے بھی غصے میں وہ اس طرح کے باتیں نہیں کرتے تھے یہ ان کی ٹیچنگز وہ ٹیچنگز ہم فالو نہیں کرتے اوپر والا کیا کہتا ہے اوپر والا کہتا ہے کہ میں لانت بھیجتا ہوں کیونکہ گالی ایک لانت ہے تو وہ لانت آپ پہ ہی آتی ہے لانت دینے والے پہ لانت آتی ہے اب ذرا سوچئے آپ خود اپنے ہاتھ پر سے اپنے آپ پہ لانت بھیجتے ہیں کیونکہ آپ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے آپ اپنی بہن کی قدر نہیں کرتے آپ اس جگہ کی قدر نہیں کرتے ماں سکون دیتی ہے میرے بھائی جن کی ماں نہیں ہے ان سے پوچھو اور جن کی ماں ہے اس کی قدر کرو جن کی بہن نہیں ہے اس سے پوچھو اور جن کی بہن ہے ان کی قدر کرو اور اس جگہ کی قدر کرو جس جگہ سے آپ جھنی جاتے ہو جس جگہ سے آپ سکون پاتے ہو تو اوپر والا کہتا ہے کہ آپ پہ لانت ہے ایسے جملے بولنے والوں پہ اور وہ ناراض ہوتا ہے آپ سے اور کیوں ناراض کرتے ہو اس کو اس نے کیا کچھ نہیں دیا ہے ہم کو ہم کو سب کچھ دیا ہے اور ہم ان نازک اور خفصورت ترین جان ماں بہن ان کو بورا بھلا بولتے ہیں ان کے تعلق سے کچھ بھی لابتے ہیں نا پلیز اللہ کو راضی کرو اچھے باتوں سے اچھے جملوں سے ورنہ آپ کا ٹھکانہ دوزق ہے نرک ہے جو ماں اور بہن آپ کو دعا دے کہ سورک پہنچا سکتی ہے وہی ہستی کو اگر آپ نے نیچہ کر دیا ان کے تعلق سے غلط کہہ دیا آپ کو اس وجہ سے نرک جانا پڑے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکاللہ شکریہ شکریہ شکریہ